جا رہے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے تو یہ سیکیورٹی خدشات ہمیں انہی سے ہیں یہ لوگ یقیناً وہ خود تو سامنے نہیں آئیں گے لیکن ہم ہم ہی ہوں گے ہم ہی میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کو وہ استعمال کریں گے ہم جانے میں یا ان جانے میں ان کے علاقہ بن سکتے ہیں سیکیورٹی خدشات ہمارے اندرونی بھی ہیں اور ہمارے بیرونی بھی ہیں ان کا ہمیں تعداد بھی کرنا ہے اور ہم ہم سیکیورٹی کے داروں سے ہم آرڑی اپنی گزارشات پہلی سبیٹ کر چکے ہیں اور میں یہ امید کروں گا کہ انہوں نے اپنے سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہوگا دیا ہوگا اور میں ہم نے اپنے انجمن کے لیول پہ تمام وہ جلوس جہاں پہ بھی براوت ہو رہے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہم نے اپنی انجمن لیول پہ بھی اپنی سیکیورٹی میں معمور برادران کو اس پہ معمور کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی ادارے جن کا کام صرف اور صرف ہماری عوام کی پروٹیکشن اور ایسے اجتماعات کی پروٹیکشن کرنا ہے وہ بھی اپنا کام انجام دے رہے ہوں گے ایک دوسرے سے ایک دوسرے خلاف بڑکانا چاہتے ہیں ہمارے اندر اندشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ ہم ایک ہیں اور ہم ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے آج جو میرے ساتھ جو یہ جو پریس کار پریس جو ہم جس کا اقلاق کر رہے ہیں اس کو مرکزی انجومنی معامیہ کی سرپریسی میں میرے ساتھ ہماری ملت کے وہ تمام تنظیمیں جس میں آئی ایس او جے ایس او تنظیم پاسمان اسلام ہمارے یوت پارلیمنٹ یوت اسمبلی کے ہمارے اداران اور میں اور اہل حسنان برادری جن کو میں نے انوائٹ کیا تھا شاید وہ نہیں آسکے وہ راستے میں کئی دور تھے وہ آہ آہ نہیں پہنچ سکے اگر وہ بھی آپ پہ ہوتے تو یہ اس پریس کارنفرنس کو چار چانتا لگ جاتے بہرحال ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے اور میں اس پیٹ فارم سے ایک بار پھر اپنے تمام ان بائیوں کو اپنے اہل حسنان برادری کو اور دیگر مقاطب فکر کو میں دعوت دوں گا کہ جو یوم الکتس کے حوالے سے جو ریلی ہم جمعہ کو کرنے جا رہے ہیں وہ آ جائیں ہمارے ساتھ دیں اور ان طاقتوں کو ایک پیغام دیں کہ ہم ایک ہیں ہم ایک تھے اور ہم ایک رہیں گے اس پہ کبھی مرکزی مامی کونسل نے پریس کنفرنس نہیں کی یوم الکتس پہ تو کر رہے ہیں کیا دیگر بندسان کے انشوز پہ ابھی کوئی تحریک آپ لوگ چلانے کے موڑ میں ہیں یا پھر اواز یوم الکتس پہ ہی گزارہ کر رہے ہیں جی میری گزارش ہوگی اوزاد صاحب آپ سے کی چونکہ یہ پریس کنفرنس ہم نے صرف اور صرف فوکس کر رکھا ہے یوم الکتس کی حوالے سے تو آپ اس حوالے سے سوال کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی آج کی اس پریس کنفرنس کا مطلب ہمارا نوان یوم الکتس ہے تو یوم الکتس کے حوالے سے جو سوالات ہیں آپ اس کے لئے دکھتی سوکر پیچھے تو ٹھیک ہوگا محترم صافی حضرت اسلام علیکم قبلہ اول کی آزادی مسترقین جہانا بلخصوص مظلوم بلستینیوں مظلوظہ کشمیر یمن بہرین نائجیریا اور بھارت کے مسلمان بھائیو سے اظہار جائے دیختی کے لئے دنیا ور کی طرح گلکن بلدستان میں بھی حرمان امام حکمینی جمعہ تلویدہ کو یوم الکتس کے دوران منائے جائے گا یوم الکتس کے اعتماد اور ریونیو میں ہزاروں پر زندان توحیر تحریک یا ازادی مسترقین کی حمایت کرتے ہوئے غاصف سے بہنی بھی آسکت اسرائیل کے وجود کو عالم اسلام کے لئے خطرہ اور اس ناسور کا واحد حد اس کا خارمہ کرا دیتے ہیں مرگز ارکت اسرائیلی قائد مندر تجاپویا بلکت بلدستان آرگا سید رہا تسین ارسیانی کی قائدت میں بعد اس نمہ و نمہ مرکزی مامیہ ناشت سے نکالی جائے گی جو اپنے مغرب آسکت سے ہوتے ہوئے خالانہ چوپ میں جلسے بھی شکل اختیار کرے گی علماء کرام اکابرین اور ملک تنظیم کے قائدین غاصف سے ہونی قیاست اسرائیل امریکہ اور بہارت کے لئے سے مسلمانوں پر اڑائے جانے والے ماداریوں کی شد طرفات میں مضمت کی جائے گی نئے سکمات پاکستان کے والسداروں کا اسرائیل کو بڑھانے کی بڑھاوٹ دینے کی برکور مضمت کی جاتی تھے کیونکہ بانی پاکستان تاہید اعظم محمد الجناہ کے پاکستان میں اس اسلام چیزوں کی کوئی منترس نہیں ہے خلاف اسلام چیزوں کی کوئی منترس نہیں ہے بانی پاکستان کی نزدیات کی خلاف ساگیش ہو رہی ہے جو جس پر بیاست کی خانوشی سعود نشان ہے غاصب سرگونی بیاست اسرائیل کی طرف سے مظلم فلسطینیوں مسلمان پر رہے جانے والے انسانیت سوس مظالم کے شدید الفاظ میں مضرمت کرتے ہیں القدس کی آزادی اور ناجائز سرگونی بیاست ناغوزی تک مظلم فلسطینی بھائیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادت کرتے ہیں اور دنیا بر میں چلنے والی اسلامی تحریک کی حمایت کرتے ہیں یوم القدس یوم اسلام ہے یوم اعتحار ویل مسلمین ہے اور یہ دن مستقبرین کے خلاف مستقفین کا دن ہے لہذا اس دن تمام مسلمان انہوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تمام طرح توانائیوں اور وسائد شیطان وزر امریکہ اور اسرائیل کی ناغوزی اور قبلہ اول کی آزادی کیلئے وقف کریں نئی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رمضہ مبارک کے آخری جمعہ جمعہ الویدہ کے طور پر عالمی طور پر منائے جائے اور اس حالے سے سرداری تحتیر کرنا نیز جائیں آج کی اس پر کانسیڈنس کی وساطت سے امریکہ اسرائیل اور بھارت سمیت ایورپی موالک کی طرف سے مسلم کش پالسیوں کی برپوس مضمت کرتے ہوئے مسلم اقوام سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اتحاد وازد کی ذریعے دشمنوں کی ساجش کم وطور جواب دیں نیز پاکستان کی سرحدوں میں امریکی پٹھو دائش اور دیگر دیشتگردوں کی طرف سے مطالبہ دیشتگردانہ کاروائیوں کے ذریعے پاکستان کی خلاف اٹھائے جانے والے اقدامات کی برپور مضمت کرتے ہیں اور مندت جانتے کی طرف سے پاکستان کی قدمات خراج تحسین کش کرتے ہیں اور ان کے سانے بشانہ کھڑے ہونے کا عہد کرتے ہیں نیز ہادیہ دنوں سعودیہ عرب اور ایران میں صفحات تعلقات کی بہاری کا معاہدہ مشرق وستا کے قطعے کے لئے ہادیہ برسو کی اہم ترین قیش تک تھے عالمی استعمال اور تعلقات کی مقابلے مسلم امہ کا اتحاد ناغذر ہو شکا تھا سعودیہ عرب اور ایران کے مابین صفحات تعلقات کی بہاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اور دونوں مالک کے مابین تعلقات کی بہاری امت مسلمہ کے لئے نیک شغل اور تعلقات کی بہاری سے عامی سطح مضبط اثرات ملتق ہون گئے تھے سعودیہ عرب اور ایران پاکستان برادر اسلامی مالک ہیں دونوں مالک کے ساتھ پاکستان مذہبی سکاپتی علاقائی قربت کے رشتے میں بنا گوا ہے جس میں پاکستان اور بالخصوص ملکت بلکستان مذہبی ہم اہمی میں فروب ملے گی وقت کا تقاضی ہے کہ ملت اسلامیہ ملت واحدہ بن جائے ہم نے ہمیشہ اتحاد وحدت کے فروب کیلئے کردار ادا کیا ہے ہم اتحاد وحدت کے بانیوں میں اصل حاضر کی بنیاد ہے بنیادی ضرورت ہے کہ ہم مشترک مقابلات کی خاطر من کر جدوشیت کرے اور گاسب سہونیوں کے خلاف مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مل کر صدای حق بلند کریں اس دنوں میں مرکزی انجمانی امامیہ اور ہماری تمام ترمیل و تنظیموں کی طرف سے ہم اپنی حضر سنت بائیوں اور اسمائی بائیوں کو اس احتجاجی جلسے میں شرکت دینے کی برکور دعوت دیتے ہیں شرکت کرنے کی برکور دعوت دیتے ہیں شکریہ بہت شکریہ مہدی حسن پریس کلپ کے عدیدران ہمارے صافر برادری ہیں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کیا آج آپ نے وقت دیا اس اہم پریس کانفرنس کرنے کا چونکہ اس وقت دنیا میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں جس سے آپ آپ کو بھی واقع بھی ہیں اس وقت ہمیں مسلمانوں کو امت وحدہ بن کے آگے آنے کا وقت اب ناغذیر ہو چکا ہے ہمیں آپس کی رنجشے چپکلشے دوریان بٹا کے ایک پرچم اسلام کے تحت جمع ہو کے اس دین اسلام کے خلاف جو بھی سازشے ہو رہی ہیں ان کو بے نکاب کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اسی کی ایک کڑی جو جس کی حوالے سے ہمیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو عالمی یوم القدس کے حوالے سے عرصے دراز سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے جس کی بنیاد یقیناً خومنی ابو چکن نے رکھی تھی انہوں نے اسی وقت درک کر لیا تھا کہ اسرائیل کا یہ جو ناپاک وجود جو ہے جو ملت اسلامیہ کے لیے ناسور ہے اور یہ جب تک اس دنیا میں اس کا وجود ہے تب تک مسلمان امن سے بائچارگی سے نہیں رہ سکتے ہیں آج دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمانوں کے خلاف جس قسم کی بسازشیں ہو رہی ہیں اس میں یہی اسرائیل اور ان کا سرپرست آلہ امریکہ ہے ہم ان تاغوتی طاقتوں کا اس وقت تک مقابل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے اندر اتحاد اتفاق نہیں ہو اگر ہم آپس میں یوں ہی بٹھ کے رہے ہیں اپنی ڈیرڈ ڈیرڈ اس کی مسجدیں بنائیں تو ہم یقیناً کمزور پڑ جائیں گے اور ان طاقتوں کو ان قوتوں کو ایک اور طاقت مل جائے گی کہ وہ ہمارے خلاف مزید سفارہ ہوں اور مسلمانوں کو جہاں چاہیں جب چاہیں تہتے کر سکیں میں سمجھتا ہوں گی جس طرح حج اور دیگر فرائض جو ہماری اسلامی فرائض میں سے آتے ہیں اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں گی یوم القدس کائنکات ایک سیاسی فریض ہے جس میں ہم سب نے تمام مقادم فکر جو اس وقت اس عرض شمال میں رہ رہے ہیں یا عرض پاکستان میں رہے ہیں ان کو سب کو آگے آنا چاہیے اور شانہ ایک دوسرے کے شانہ برشانہ کھڑے ہوکے عالمی استعمار اور ان قوتوں کو جو ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ایک دوسری خلاف بڑکانا چاہتے ہیں ہمارے اندر اندشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ ہم ایک ہیں اور ہم ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک تھے ایک ہیں اور ایک رہیں گے آج جو میرے ساتھ جو یہ جو پرسکار پرس جو ہم نے اس کا اقلاق کر رہے ہیں اس کو مرکزی انجومنی معامیہ کی سرپرسی میں میرے ساتھ ہماری ملت کے وہ تمام آہ تنظیمیں جس میں آئی ایس ہو جے ایس ہو تنظیم پاسمان اسلام ہمارے آہ یوت پارلیمنٹ آہ یوت اسیمبلی کے ہمارے عدد جاران اور میں اور آہ حسنان برادری جن کو میں نے انوائٹ کیا تھا شاید وہ نہیں آسکے وہ وہ راستے پہ کئی دور تھے وہ آہ 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 نہیں آنے ہی پہنچ سکے اگر وہ بھی یہاں پہ ہوتے تو یہ اس اس پریس کانفرنس کو چار چاندہ لگ جاتے بہرحال ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے اور میں اس پیٹ فرم سے ایک بار پھر اپنے تمام آہ آہ ان بائیوں کو اپنے اہل سرد برادری کو اور دیگر مکاتبے فکر کو میں دعوت دوں گا کہ جو آہ یوم الکدس کے حوالے سے جو ریلی ہم آہ جمعہ کو کرنے جا رہے ہیں وہ آج ہیں ہمارے ساتھ تھے اور ان تاکتوں کو ایک پیغام دیں کہ ہم ایک ہیں ہم ایک تھے اور ہم ایک رہیں گے